تو ان پر اعتراض کیا حضرت خاجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے میاں صاحب پر میاں صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے پاک پتن شیف حاضر وہ بھی حاضر ہوتے تھے توسوی شیف سے اور یہ بھی حاضر ہوتے تھے تو فرمایا کہ تم خاجہ اللہ بخش سب بڑے پتھان بہت سخت تھے بڑے بڑے مشایخ کو نماز نہ پڑھنے پر وہ پٹوایا کہ ان کے مریدوں سمیت وہ سب بھاگ گئے پٹواتے تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا پیر پٹھانا آ گیا وہ ساکھا ہوئے وہ کلیام علی فضل الدین بھی آیا ہے وہ مسیح تیج نہیں آیا کام گئے سارے آکھا ایک کٹواسی ہو سنوے ہو گال ہاں جی کیوں جی رفیق مضا آیا کہ نہیں آ گیا نا اور تک ہونا پیڑی بھی پریا گیا گال پیڑے دی ہو رہی ہے نا فرمایا کہ تُس ہی کہہ کرو کہ او تک ہو فضل الدین کلیامی بابا آیا کہ نہیں نماز آنچ مسیح تھی چھو اکھے جناب ہو تا کوئی نہیں اس آنکھو جی دیگری نہیں نماز آنچ نہ آیا تو میں کٹ سا ہی پیر پٹھانا کو آگے بھیجیا حضرت خاجہ اللہ باقی تونس بھی جس نے متلک میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے ملفوضات موجود ہے کہ میں تونس شیف حاضر ہوئے ہیں نوجوانی دی عمر اس بائی تری سال عمر حضرت خاجہ اللہ بخش دی ستر اسی سال دی عمر فرمایا کہ میں ہندوستان میں میں نے ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا داروں پیسے روپے مال کی قیمت جو ہے وہ ربطی کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اس کی قیمت نہ ہو وہ اللہ بخش تونس بھی کے بغیر اور کوئی آدمی نہیں تھا اتنا مستغنی آدمی اللہ کے ساتھ تعلق اس کا اتنا بڑا شیخ دلی کے دو چار مشایخ کو چنگا لم کڑائی نے چنگا کٹھے ہیں صاحب سلسلہ پی رہا صاحب سلسلہ میں انہوں نے نانا کہنے بڑے بڑے بڑا پی رہے ہو بڑا کٹوائی ہے حضرت خاج اللہ بخش صاحب تو نماز کیوں نہیں پڑھ پیر پڑھنا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے اتنا پابند شریعت لیکن چڑ گیا عارف دے آتھ حضوری دے آتھ پہ گیا او چار مشایخ تاہور جے انداز دے ہیں اندر دے راز تا انداز جاندہ ہے لیکن فضل کریامی جڑایا درد دا تے ایک گداز دا ایک سرمایہ آیا اور پیکر آیا پیر صاحب میرے علیہ السلام صاحب فرمان دے ہیں کہ جو صاحب حال جو وجد ہونے کے منکر ہیں اگر باک پتن کا دروازہ گزرتے ہوئے میرے پاس ہوتے اور میں بتاتا کہ جب فضل الدین کلیامی کی پالکی گزرتی تھی تو ان کے ایک ایک انگ سے جو ذکر ذات ہو ہو کی آواد ہوتی تھی اور تراک تراک ہوتی تھی وہ مہر سنتا تھا گوائی پیر میرے علی شاہ صاحب دے رہے ہیں کوئی مولی صاحب نہیں دے رہے صدی یہ وہ فضل کلیامی ہیں یہ وہ فضل الدین کلیامی ہیں تو جناب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اگر اثر کے وقت دیکھا دونوں طرف نہیں آئے پھر پیغام بھیجا مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹتا ہوا آؤں گا تمہیں تمہیں پیٹتا ہوا لاؤں گا بابا ٹس تو ماں سننگ ہوئے اشادہ ٹائم ہویا جسے لینا ہائے 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 اللہ اکبر جس وقت اشادہ کا ٹائم ہوا خجا لبخش توسیر رحمت اللہ علیہ دیکھ ترے دائیں بائیں سارے مشاہد خاضر اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں بابا صاحب کے ہاں پورا اندوستان آتا تھا اب تو وہ لوگ تو نہیں ہوتے نا اتنے تو رش تو بہت ہوتا ہے لیکن کام کی آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہی ہمیشہ صرف رش کو نہیں دیکھنا چاہیے کام کی آدمی تھوڑے دیکھنا چاہیے کتنے آدمی ہیں تو وہ جناب جس وقت انہوں نے پتا کیا نا تو خجا لبخش صاحب نے دیکھا نماز ابھی شروع نہیں ہوئی کوئی نہیں آئے سارے بڑا غصہ کہ ابھی میں اس کو پیٹوں گا نکل گیا جب سلام پھیرا نا تو خجا لبخش صاحب علیہ رحمت نے جب دائیں طرح سلام پھیرا تو میاں فضل قریامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صرف میں بائیں طرف پھیرا تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں خجا لبخش کام پہ کہ میں تا آپ آ بیٹھاں دلی علی پیر سمجھ گئے یہ تا کوئی ہور بند ہے جب ڈیرے پر پہنچے تو حضرت شہنشاہ مشایخ اس کی ثانی نہیں تھا پیر پٹھان جیسا شیخ نہیں تھا دنیا میں بہت بڑا شیخ تھا اللہ اکبر ان کے حالات میں جانتا ہوں جن کو نہیں پتا ان کو کیا پتا میں جانتا ہوں ان کی شان کو جو ان کا مرتبہ اللہ کے جو نزدیک ہے وہ تو نہیں جانتا جو دنیاوی جہو جلال تھا تو خاجا لبخش صاحب خود اٹھ کر حضرت بیان فضل کلیامی جو صابر صاحب کے حجرے کے پاس ایک مٹی پر پڑے تھے اللہ اکبر مٹی پر پڑے کیا کہہ رہے تھے کرا لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو او میرے پیر صابر کلیری لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو تیرے جوار رحمت لیٹے ہیں فضل الدین کلیامی مت کوئی خیر دا کوئی پاسا آویں جے کوئی کاسا پریویں جے خیر پہ جاوے اتنا شیخ الا دینے والا اللہ بخش اللہ بخش صاحب عذر ہو گئے کھلوتے آنکھو لگے سائی میں معذرت کریں دا معذرت کریں دا سائی میں بڑی بات تھی حضرت اللہ بخش صاحب کا یہ کہنا جس کا پہاڑ جیسا دل جو سلاتین وقت کے سامنے بھی ڈٹ کر رہا سائی میں معذرت کریں دا میں بھولیا تھی میں بھولیا پتہ اللہ کی ذات کے سمندر میں فلا فضل کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور دیکھا ایک بہت بڑا شہنشاہ مشیخ کھڑا ہے جس کی روپ سے طریقت کی دنیا کامپتی ہے کہنے لگے اوے میں اب یہ میاں فضل صاحب کی زبان استعمال کر رہا ہوں میری جورت نہیں ہے کہنے لگے اوے اللہ بخش اوہ اللہ بخش تیرے دادے دا مو میں نو مار دا ہے شاہ سلیمان تونسوی اتھے حاضر ہوندے پاک پتن تے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے تے اس ہاتھ دا میں نو لیا دے تے اس پاک چیرے دا لیا دے نیتے میں تنوں تگنی دا ناچو نا جاوہ کے دنیا تک ہے تُو آتھ کس نو پایا ہے تجاوہ تک سور پایا ہے